ناظرین جادو ایک معروف نام ہے جو ہر معاشرے میں بخوبی جانا جاتا ہے اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے اسلام میں تو جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کف کی ایک قسم ہے لیکن ایک زمانے میں یورپ میں بھی جادو کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا جس پر جادو کروں کو سزائے موت بھی دی جاتی تھی پاکستانی قوم کا بڑا طبقہ جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہے جس سے بہت سی خرابیں رونما ہوتی ہیں اس لئے حکومت اس پر قانون سازی بھی کر رہی ہے اور جادو کے بارے میں علامہ ابو صالح نے نہائیت مدلل مضمون لکھا ہے جس میں جادو کے بارے میں اسلام کے حکامات سے اگاہ کیا گیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت نبوی نے جادو کی اقسام اور ان کا حکم بیان کیا جادو کو جادو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ مخفی چھپے ہوتے ہیں اس لئے کہ جادو اگر پشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بناہ پر لوگوں پر خیال اثر اور عمل و حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دور جونگنے میں کامیاب ہو سکیں یعنی نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو بھی چھین سکیں وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ نہیں آ سکتے اور اس لئے رہات کے آخری حصہ کو سہر کہتے ہیں کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں اور حرکت میں کمی ہوتی ہے اور پھپڑے کو بھی سہر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر شکا ہوتا ہے اس کا شرعی طور پر مانی یہ ہے کہ جو جادوگر لوگوں پر غلط استعمال کرتے ہیں اور انہیں تخیل پیش کرتے ہیں تو اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے اور بعض اوقات خواند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتے ہیں جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے کبھی اور شکل ہو جاتی ہے جس سے وہ اسے ناپسند کرنا چرو کر دیتا ہے اور اس طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے خواند سے نفرت اور بغز کرنے لگتی ہے یعنی یہ جادو جو اس سے شر واقع ہو رہا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسبق اور اس کی مشیعت سے ہے تو ہمارا رب کا ہار مغلوب نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی بادشائی میں اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے بلکہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کا وقوع ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو تقدیر میں پہلے سے لکھا گیا ہو لہذا ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور انسان اس کے ذریعے اثر بھی آتا ہے لیکن جو لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ جادو نظر کا دوکہ اور بہکاوہ ہے جس کا علاج آیاتِ قرآنی سے کیا جاتا ہے وظائف پڑھنے والوں پر جادو کا محلق اثر نہیں ہوتا تو جتنا آپ جادو سے ڈریں گے اتنا ہی آپ پر جادو زیادہ اثر کرے گا اگر کوئی آپ کا اگر ایمان پختہ ہے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا وظائف کرتے ہیں اگر آپ پر کوئی سخت سے سخت جادو کر گئے کہتے ہیں کہ یار دال پر یا گوشت پر جادو کر کے اس نے آپ کے گھر میں دال پھینک دیا گھر میں گوشت پھینک دیا کہ یار اس پر یہ الٹا اثر ہو اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط اور پختہ ہے تو آپ وہ دال یا گوشت اٹھا کر پکائیں اور اسے کھائیں وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے کیونکہ آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے لیکن اگر آپ اس کو جب دیکھیں گے یار یہ خون کا دبا آگیا یار یہ کیا آگیا تو پیروں کے پاس تو پتہ نہیں کن کن کے پاس تو وہ آپ پر پھر بہت مسئلہ بنے گا آپ صرف اپنے گھر میں نماز قرآن پڑھیں وظائف کریں تو جادو آپ کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا صرف اپنا ایمان مضبوط کریں تو جادو کوئی چیز بھی نہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری اور ویڈیوز کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ حافظ موسیقی